بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہلی ارمان آج جو ہمارا پوئم ہے پوست کلونیل لیٹریچر The Striders by A.K. راموننجن A.K. راموننجن کے آلریڈی میں نے دو پوئمز کور کی ہے ایک ایلیمنٹس آف کمپوزیشن اور دوسرا سنیکس سو ان دونوں ویڈیوز کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو ضرور دیکھ لیجئے گا آج کی ویڈیو میں ہم اس پوئم کی ٹرانسلیشن اور ساتھ میں اس کے جو تیمز ہیں ان کو ڈسکس کریں گے سو ٹائم کیس کے بغیر لیٹس گیٹ سٹارٹڈ The Striders and Search For Certain Thin Stained Bubble Eyed Water Bugs ان چھار لائنز کا مطلب یہ ہے کوئی شخص ہے کوئی سرج کرنے والا بندہ ہے یہاں پہ ایک بندے کی بات ہو رہی ہے جو وارٹر بگس کو ڈھوڈ رائے شاید کانے کے لیے یا پھر شکار کے لیے اب وارٹر بگس جو ہیں جس کے پتلے پتلے پیر ہے ٹھیک ہے یہ ایک کیڑا مکوڑا ہے Thin Streamed کا مطلب ہے پتلے پیر یہاں پہ جو Thin Streamed Word یوز با ہے اس کا مطلب ہے پتلے پیر اور اس کی آئیز ببل کی جیسی ہے مطلب یہ جو وارٹر بگ ہے یا جو بگس ہوتے ہیں سیمپل یہ جو بگس ہوتے ہیں ان کی جو آئیز ہیں وہ بلکل ببل کی جیسی ہے بگ جو ہے ایک چھوٹا کیڑا ہے اس کے بعد اگلے لائنز ان لائنز کا مطلب یہ ہے اور جو سرچ کیا جا رہا ہے مطلب جیسے میں نے بتایا سٹارڈ میں کہ ایک بندہ ہے کچھ سرچ کر رہا ہے اب یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ ایک جو سرچ کیا جا رہا ہے یعنی وارٹر بگس کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پرچ ہے یعنی بیٹے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو وارٹر بگس ہیں یہ پانی کے اندر بیٹے ہوئے ہیں پرچ کا مطلب ہے سٹ س آئی ٹی سٹ پرچ کا کیا مطلب ہے سٹ اور ان کے لیگز ڈرائے ہوتے ہیں یعنی یہ جو وارٹر بگس ہیں سوری یہ جو بگس ہیں آپ وارٹر میں او بیسلی رہتے ہیں لیکن اسی لئے لوگ اس کو وارٹر بگس کہتے ہیں لیکن آپ سمپل اس کو بگس بھی کہہ سکتے ہیں سو یہ جو بگس ہیں ان کے جو لیگز ہیں جو پیر ہیں وہ ڈرائے ہوتے ہیں کیپلری کا مطلب ہے اتنے پتلے کے جیسے ہمارے بال ہو اور کیپلری سے کیا مطلب ہے یہاں پہ جو وارٹ کیپلری یوز ہوا ہے یہ کیپلری کا مطلب ہے مطلب ایسے اتنے پتلے پاؤ یا اتنے پتلے کے جیسے ہمارے بال ہو اب اتنے پتلے ہیں کہ ان کو یعنی ان کی کوئی وزن بھی نہیں ہوگی ان کے پیروں کی یا اس وارٹر بگ کی کوئی وزن بھی نہیں ہوگی اور یہ کہاں پر بیٹے ہوتے ہیں لائک سٹریم کی رائپل کی رائپل سکن پر ٹھیک ہے یہ کہاں بیٹے ہیں یہ کہاں بیٹے ہوتے ہیں سٹریم سٹریم کی مینز رائپل سکن پر اب سٹریم کی سکن کیسے ہوگی جب ہم پانی کے اندر کوئی پتر ڈال دیتے ہیں تو اس میں لائنز بن جاتی ہے تو اس کو رائپل بولا جائے گا رائپل کا مطلب سمپل ہے ویوز ٹھیک ہے یہ آپ رو بھونے سمجھنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہاں پہ بیٹی ہیں سٹریم کی یعنی رائپل سکن پر اب سٹریم میں سٹریم کی سکن کیسے ہوگی جب ہم پانی کے اندر کوئی پتر ڈال دیتے ہیں تو اس میں لائنز بن جاتی ہے تو اس کو رائپل بولا جائے گا رائپل کا مطلب ہے ریو یہ جو یہاں پہ ورڈ ہے نوٹ آنلی پروفیٹس وارٹر وارک ان وارٹر دا بگ سٹ ان لائنز کا مطلب ہے یہاں پہ ایلوزن ورڈ ایلوزن کا یوز کیا گیا ایلوزن ایک لٹری ڈوائز ہے ایلوزن ہم کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے علماء اقبال کی پوائٹری جب آپ پڑھیں گے تو اس میں بہت سے امپورٹنٹ جو اسلامی واقعات ہیں ان کی طرف اشارہ ہوتا ہے ٹھیک ہے ان کو مطلب مینشن کیا ہوتا ہے پوائٹری کے طور پوری ایکسپلینیشن نہیں دی جاتی جیسے یہاں پہ آپ نے ورڈ دے کا پروفیٹ اب پروفیٹ سے کیا مرات تو ایلوزن کا یوز کیا گیا ہے جیسے موسی یہاں پہ کس کی بات ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی ٹھیک ہے تو بائبل میں موسیس پروفیٹ موسیس کہتے ہیں م او ایس ایس ٹھیک ہے تو بائبل میں کیا ہے بائبل میں موسیس کو موسیس کے نام سے یاد رکھا جاتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ نے پانی کو کروس کیا تھا سیم جو بگز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ پاور ہے سو ایک قسم کی کمپیریزن شو کی گئی ہے کس کے ساتھ پروفیٹ کے ساتھ کہ جس طرح جو پروفیٹ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام جس نے پانی کے جس نے پانی کو کروس کیا تھا سیم جو بگز ہوتے ہیں ان کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ وہ بغیر ڈوبے مطلعہ حضرت موسیٰ بھی نہیں ڈوبا تھا سیم ٹھیک ہے جو بگز ہوتے وہ بھی ان کے پاس بھی یہ پاور ہے کہ وہ بغیر ڈوبے کے اندر ریفلیکٹ کرتی ہے جیسے لائٹس بہت سارے لائٹس کی ریفلیکشن میں وہ بیٹھ سکتے ہیں اور جیسے سکائی کا ریفلیکشن دکائی دیتا ہے اس سکائی اور لائٹ کی ریفلیکشن میں وہ آرام سے بغیر کسی اوپسٹیکلز کے اپنی ایکٹیوٹیز کر سکتے ہیں بینا ڈوبے ہوئے وہ اندر تک جا سکتے ہیں سو یہ اس کی ٹرانسلیشن تھی آپ کو سمجھائی ہوگی پہ بھی کوئی لائن آپ کو مشکل لگا ہو یا کوئی کوئیشن ہو تو آپ کمنٹ چکر میں پوچھ سکتے ہیں اب آتے ہیں اس کے ٹیمز کی طرف سب سے پہلا ٹیم ہے ایڈنٹیٹی ایڈنٹیٹی کی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے سپیکر دسکرائیز سٹریڈرز اس پیپل ہوار آلویز آن ڈی مون سرچنگ پور سمتنگ جس طرح بگز ہوتے ہیں وہ کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہوتے پانی کے اندر تو سیم سپیکر یہاں پہ کیا کر رہے کمپیر کر رہے لوگوں کے ساتھ لوگ بھی کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہوتے جس طرح بگز اپنی جگہ تلاش کرتے ہیں سی طرح لوگ بھی وہ اپنی جگہ تلاش کرتے ہیں اپنی آئیڈنٹی تلاش کر رہے ہیں سٹریڈرز آر میٹافر پور ہونے کنڈیشن اپنی جگہ ہونے کنڈیشن سرچ کرنے ہونے کنڈیشن پر آر پلیس آر میٹافر اور تلاش کرنے کسی چیز ہوتے ہیں اس طرح بگز ہیں وہ اکدر سے ادھر پیرتے ہیں ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں کیا ہماری مطلب ہم نے کہاں رہنا ہے اسی طرح ہماری لائب میں بھی ہماری زندگی میں بھی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی آئیڈنٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں ادھر ادھر باگتے ہیں ایلینیشن دھر سٹرائیڈرز آر دسکرائیڈ از بینگ آلویز آن دی ایج اور فیلنگ آئوٹسائیڈرز یہ بھی بہت امپورٹن بات ہوئی ہے جو سٹرائیڈرز ہوتے ہیں یہ جو کیڑا ہوتا ہے یہ جو بگز ہوتے ہیں یہ کیا ہے یہ بھی جو ایج ہوتا ہے کنارہ ہوتا ہے کسی بھی سمندر کا یا کسی بھی جگہ کا جہا پہ پانی ہو تو یہ اس سائیڈ رہتے ہیں جس طرح لائک جیسے کوئی آئوٹسائیڈر رہتا ہو دی آر انیبل تو پائنڈ اپلیس بیئر دی بلوگ اب یہ ان کے لئے مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہاں رہے اور یہ اپنے آپ کو دس کنیکشن جو ہے لائک ان کی ہوتی ہے دنیا سے جس طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں کنارے پر بیٹھ جاتے ہیں الینیشن یعنی اپنے آپ کو اس اس جو ورڈ ہم یوز کرتے ہیں الینیٹڈ فیل کرتے ہیں سیم ٹو سیم جو بگز ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کنارے پر ہوتے ہیں آؤٹسائیڈر کی طرح ہوتے ہیں جس طرح کچھ ایسے لوگ ہیں اب یہ موڈرن پوئیٹری سے ریلیٹ کیا گیا ہے کہ جو موڈرن پوئیٹری میں بھی یہ چیز پر زیادہ مینشن کی جاتی ہیں کہ جو خوائٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ڈسکنیکٹڈ فیل کرتے ہیں یعنی ڈسکنیکشن جو ہے ہوتی ہے ٹرانسائنس دہ پوئیم آزو ایکسپروز تیمز ٹرانسائنس دہ سرائیڈرز آلویز موڈرن آلویز سٹے ان ورڈ بلوک جس طرح سرائیڈرز وہ ایک جگہ پہ نہیں رکھتے وہ ہمیشہ موڈ کرتے رہتے ہیں وہ ہمیشہ کچھ نئی چیز یا کچھ ایکسائٹنگ کی تلاش میں ہوتے ہیں اور وہ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے جو کچھ اسے مل بھی جاتا ہے یا کچھ ملے بھی تو وہ کبھی بھی خوش نہیں ایسی طرح کچھ لوگوں کے اگر مثال تو اس کو آپ کمپیر بھی کہ سکتے ہیں دنیا کے لوگوں کے ساتھ تو وہ بھی ان کو کچھ بھی ملے لیکن وہ خوش نہیں ہوتے ہیں تیم ترانسینس اسی طرح رفلیکٹی بھی اسی طرح پوری اسی طرح ریویرز اور اسی طرح فرگمنٹی سٹرکچر یہ پوری کی بات ہوگی ایکسی اگزیسٹنشل اسی طرح اگزیسٹنشل اگزیسٹنشل اسی طرح اگزیسٹنشل اگزیسٹنشل اسی طرح اگزیسٹنشل تو یہاں پہ بات ہو رہی ہے لوگوں کی کہ جس طرح لوگ ہے وہ اس ملنگ دنیا میں اپنی ایک ایڈنٹی کی تلاش میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اپنی اگزیسٹنشل کی تلاش میں ٹھیک ہے اپنی زندگی کا مطلب اس کی تلاش میں اسی طرح اسی طرح جو سٹرائیڈرز وہ بھی یہی کر رہے ٹھیک ہے اگزیسٹنشل کی تلاش جو بھی زندگی وہ بھی سٹرگل کر رہے کہ ان کی زندگی کا کیا مقصد ہے جس طرح انسان یہ سٹرگل کر دے کہ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے اگزیسٹنشل اسی طرح اگزیسٹنشل کی تلاش ہے کہ بھائی زندگی کا کوئی مطلب نہیں ہے اگر آپ نے زندگی کا مطلب نکال نا ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب خود کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا تب آپ کو زندگی کا کوئی نہ کوئی مطلب پتہ چاہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے یا کیا مطلب ہے ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں تب تک اللہ حافظ ٹیک کیر آف ایس سکتے ہیں ٹوڈیو